بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹی وی اور میں ہوں اشفاق مشتاق ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ان کے مقدس تبرکات ان کے صحابہ کے اور کافی ولی اللہ کی کافی ہم اس میں زیارات جس میں خانے کعبہ کا غلاف بھی اور بھی بہت سی آپ اس ویڈیو میں تمام جو ہیں یہ تبرکات دیکھیں گے تو مزید ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو اس وقت پورے پاکستان میں ان کی زیارات بابرکت زیارات کو کافی جگہوں پر لے کر جاتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے ان کے پاس ہیں اور کیسے ان تک پہنچی ہیں جی اسلام علیکم سر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ یہ مقدس تبرکات میرے آقا علیہ صلاة والسلام سے منصوب صحابہ کرام علیہ مردوان سے منصوب اور بزرگان دین رحم اللہ مبین سے منصوب اس میں ان تبرکات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلف مبارک الحمدللہ اس کی زیارت آپ کر سکیں گے اس مقدس تبرکات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ان مقدس تبرکات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخون مبارک ان مقدس تبرکات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالے نپاک ان مقدس تبرکات میں الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جنگ میں لباس استعمال فرماتے تھے زیرہ مبارک الحمدللہ اس کی بھی زیارت آپ کر سکیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک الحمدللہ اس کی بھی زیارت ہو سکے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جببہ مبارک جو آپ جببہ مبارک استعمال فرماتے الحمدللہ اس کے بھی زیارت ہو سکے گی اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالین پاک ہے حضرت امام حسین کی دستار مبارک ہے اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جببہ مبارک اسی طرح خلفہ راشدین کے بھی مقدس تبرکات ہیں ان کے موہیں مبارک ہیں حضرت بی بی فاطیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تبرکات الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے جس میں حضرت بی بی فاطیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برطن مبارک گر کے جو استعمال کے برطن ہیں الحمدللہ وہ بھی زیارت کے لیے تشریف فرما ہے اس میں ایک چیز جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہز میں عطا فرمائی سعا مبارک یہ سعا جو ہے یہ ترازو پہلے نہیں ہوتے تو یہ ترازو کے طور پر یہ استعمال ہوتا تھا یہ ایک برطن ہے کہ جو پیمانہ وزن کا پیمانہ کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا تو وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جہز میں عطا فرمایا تھا الحمدللہ اس کی بھی زیارت ہو سکے گی اور بہت سارے بزرگان دین رحم اللہ مبین کے مقدستہ برکات الحمدللہ اس میں تشریف فرما ہے اس میں خانہ کعبہ کا گلاف کعبہ بھی ہے باب کعبہ کی جو تعلیٰ ہے اس تعلیٰ کی جو چابی جس بیگ میں رکھی جاتی ہے الحمدللہ اس کی بھی زیارت آپ کر سکیں گے خانہ کعبہ کے اندر چھت کے اندر ایک گلاف لگتا ہے الحمدللہ اس کی بھی زیارت ہو سکے گی روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گلاف بھی الحمدللہ اس کی بھی زیارت ہو سکے گی کمو بیش کمو بیش کوئی کراچی کے اندر میرے پاس تقریباً تین سڑھے تین ہزار تبرکات الحمدللہ یہ جمع کرنے میں میں کامیاب ہوا ہوں کترہ 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 کر کے جو ہے الحمدللہ جمع کر رہا ہوں اور مزید بھی خواہش ہے کہ اور مزید تبرکات جو ہے وہ حاصل ہوں اور میں عاشقان رسول اشاکان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آنکھیں تھنڈی کرنے کے لیے ان کے دل تھنڈے کرنے کے لیے میں ان کو تبرکات کی زیارت کروا ہوں اور یہ تبرکات کی جو زیارت ہے یہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں تبرکات زیارت مقدسہ ٹریسٹ ہمارا ہے اس کی طرف سے یہ فی سبیلاللہ زیارت کروائی جاتی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس تبرکات کہ صدق اللہ تعالیٰ ہمارے دین و دنیا کی بلائیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مقدس تبرکات کے برکت سے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی جو بھی شاجس کر رہے ہیں یا جو بھی اس طرح کی جو میلی نظر ہے اللہ تعالیٰ ان مقدس تبرکات کی برکت سے ان سب کے شاجس کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دے اور اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی پر جو انگلی اٹھاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز پر جو انگلی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابط فرمائے اور اس کو دنیا کے لئے عبرت کا نشان بنائے ماشاءاللہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اتنی مقدس تبرکات کو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے مطلب یہ اکٹھی کر رہے ہیں یا آپ کو لوگ آ کر دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں اور یہ بیسیکلی کراچی میں کہاں پہ مطلب آپ اس کو رکھتے ہیں یہ سب سے پہلے مجھے یاد جو پڑھتا ہے کمو بیش کوئی آٹھ یا نو سال کی میری عمر تھی اس وقت سے مجھے شوق تھا میرے گھر کے ساتھ میرے نانا جان نے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے گوسیہ مسجد اس گوسیہ مسجد کے اندر جو ہے ایک سیزاد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظلف مبارک کی زیارت کروا تھے ربیو الول صبح بہارہ سے لے کر زہر تک تو میں جو ہے وہ فجر کی نماز میں لائن پہ لگتا تھا نماز پڑھ کے یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد اور زہر تک میں گھر نہیں جاتا میں بار بار لائن میں لگتا پھر زیارت کرتا پھر لائن میں لگتا پھر زیارت کرتا اس طرح سنسلہ چلتا رہتا اور مجھے بڑا یعنی کہ شوق تھا بڑا ان سے محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہیں مبارک اور میں ان سیزادے کو جب دیکھتا تو بڑا خوش ہوتا میں ان کے آنکھوں کو دیکھتا رہتا کہ یار یہ دن رات ان کے گھر کے اندر یہ تبرکات ہیں یہ دن رات ان کی زیارت کرتے ہوں گے کتنے خوش نصیب ہیں ان کا گھرانہ کتنا خوش نصیب ہے بس یہی سوچتا رہتا تھا تو ایک دن حمد کر کے میں نے ان سے عرض کی کہ حضور اگر کوئی ایسا ہو جائے مبارک تشریف لائیں تو انہوں نے مجھے ایک سال کے بعد کا ٹائم دیا اور ایک سال کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے زیارت کے لیے اپنے گھر تبرکات یعنی کہ سرکار گزلف مبارک عطا فرمائی الحمدللہ بڑا اعتمام کیا بڑا وہ جو جنون تھا جو تبرکات آنے سے پہلے بڑی کاویشیں کی ہیں میں نے ایک سال جب انہوں نے ٹائم دیا تو ایک سال میں نے گھر کو بنانے میں کیا لگایا میں نے رنگ روگن کیے جس کمرے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظلف مبارک تشریف ہونا تھی اس کمرے کو سجایا اپنے گھر کو سجایا اپنے گھر کی جو فلیٹ میں رہتا ہوں میں تو فلیٹوں کے نیچے جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ان سیڑھیوں پہ جھاڑو خود اکیلے جھاڑو لگائیے دویا ہے بائر روڈ کو دویا بائر روڈ کو جاڑو لگائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لارہے ہیں بس وہ جو جنون تھا وہ جو عدب تھا اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ شروع کا جو عدب تھا جنون تھا وہ اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں کچھ مقبول ہو گیا اور اللہ تبارک وطالہ نے یہ میری ڈیوٹی لگا دی اور الحمدللہ یہ کترہ 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 پھر ان بزرگ ہی نے مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے پہلے جو ہے ظلف عطا فرمائی پھر اس کے بعد یہ بڑھتے 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 اور یہ سمجھو کہ یہ تبرکات میں اضافہ ہوتا گیا اس کے طریقے کار یہ ہے بڑھنے کا کہ دنیا بر میں ہم سفر کرتے رہتے ہیں میں نے عراق ایران شام بغداد لبنان مصر اور بہت سارے مدینہ شریف ہے میں تقریباً کب ہوں بیش کوئی نو سال میں مدینہ شریف رہا ہوں تو وہاں سے کچھ میں نے تبرکات حاصل کیے کچھ میں نے انڈیا سے حاصل کیے کچھ میں نے زیادہ تر مجھے جو تبرکات عطا ہوئے ہیں وہ قطر سے ہوئے ہیں تو ابھی جو آپ دیکھیں گے کہ ان تبرکات میں میں نے کچھ سندے بھی لگائی ہیں ان تبرکات کے حوالے سے کہ جہاں جہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک ہے حضرت ابیل علیہ حفشی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار مبارک ہے میرا آقا کی ظلف مبارک ہے یہ ظلف مبارک کے بارے میں یہ عرض کروں کہ یہ ظلف مبارک جب مجھے عطا ہوئی تھی تو کم و بیش اس کا قد مبارک ڈائی فٹ تھا الحمدللہ اس وقت اس کا قد مبارک چار فٹ اور پانچ ہنچ کے قریب ہے تو یہ ظلف مبارک بڑھتی ہیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک کے قد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جو ابھی اس وقت آپ انشاءاللہ زیارت کریں گے ماشاءاللہ یہ سارے سارے کے سارے تبرکات جو بڑے تبرکات ہیں میں ان کے لئے یہ کہوں گا کہ جہاں جہاں سے یہ عطا ہوئے ہیں ان کے باقائدہ ہمارے پاس شجرے ہیں ان کے باقائدہ ہمارے پاس سندے ہیں اور ان کی باقائدہ ہمارے پاس شہدت نامے ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے کچھ جو ہے ہم نے یہاں پر لگائے ہیں اور کچھ ہمارے کراچی کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں ماشاءاللہ آپ پورے پاکستان میں مطلب یہ زیارتیں کروا رہے ہیں جو بھی آپ کو عقیدت سے محبت سے بلاتا ہے تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو اگر کوئی اپنے علاقے میں پاکستان میں کسی بھی شہر میں آپ کو بلانا چاہے ان مقدس تبرکات کو دکھانے کے لئے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کیسے مطلب میرے یہاں باقائدہ جگہ جگہ پر نمبر لکھے ہوئے ہیں وٹس اپ نمبر ہے اس وٹس اپ نمبر پر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا نام شہر کا نام اور جب آپ نے تبرکات کی زیارت کروانی ہے ایک بات ارز کر دوں کہ یہ تبرکات کی زیارت پورا سال نہیں ہوتی صرف اور صرف بارہ ربیو الاول کے مہینے میں اور ربیو ثانی کے مہینے میں یہ دو مہینے ہی ہم زیارت کرواتے ہیں باقی جنہیں زیارت کرنی ہے بے شک وہ ہمارے گرب خجرہ مبارک ہے وہاں پر الحمدللہ وہاں پر زیارت کا اعتمام ہوتا ہے دنیا بر سے لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں جہاں پر آپ سارا سال رکھتے ہیں میرا میرا نمبر آپ کے چینل پر آئے گا اگر جن لوگوں نے وہاں آ کر کراچی کے اندر ہے گھر ہے میرا کراچی خاردر کے اندر تو وہاں پر اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ نمبر سے کول کر کے انشاءاللہ ضرور آپ کو زیارت کروائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین دیکھیں آپ سب نے یہ تمام مقدس ان کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور مزید اگر آپ اپنے شہر میں ان کو مطلب دوسرے لوگوں کو احتمام کرنا چاہتے ہیں ان کو دکھانا چاہتے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ